بلٹن کی شروعات پولیس کے خوفناک چہرے سے کرتے ہیں چنڈگر پولیس کے پانچ جوانوں پر لگا ہے گینگ ریپ کا سنگین الزام پیڑت دسوی میں پڑھنے والی ایک چھاترہ ہے جس کے ساتھ پانچ پولیس والوں نے تقریباً تین مہینے تک درہ دھمکا کر لگتار اپنی حوص کا شکار بنایا پولیس والوں کے ظلم اور زور زبردستی سے تنگ آ کر پیڑت نے خودکشی کی کوشش کی لیکن موقع پر اس کا بھائی پہنچ گیا اور تب جا کر یہ سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا پانچوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپے کی چنڈگر پولیس کے یہ جوان پی سی آر وین میں ریپ کرتے تھے کون بچائے گا ایسی پولیس سے پی سی آر وین میں ناوالک سے گینگ ریپ پنجاب میں وردی والوں کا سب سے ہیوان چہرہ پانچ پولیس والوں پر درندگی کا آروپ سلاکھوں کے پیچھے پہنچے پانچوں پولیس والے چنڈگر میں بھیوں کے حدنے چڑھے یہ وہ وردی والے ہیں جو عام آدمی کے غصے کا شکاہ قصہ اس بات کا آخر کیسے وردی والے ہی بن گئے ایک ناوالک کی عزت کے لٹیرے آپ پولیس والوں کی پیٹائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چنڈگر کے لوگوں میں پولیس کے خلاف کس قدر غصہ کھوٹا ہے ان پولیس والوں پر دسوی کلاس میں پڑھے والی ایک ناوالک شاترہ سے گینگر کے سنگیم آروپ ہیں بیکیئر فور یو یعنی آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہ سوطر واقعے ہیں چنڈگر پولیس کا لیکن اس گھنونی فرکت نے چنڈگر پولیس کی پول کھول کر رکھتی ہے ان پولیس والوں نے جو کچھ کیا ہے اس نے نہ صرف پنجاب پولیس کی ذر کو تارتار کیا ہے بلکہ خاکی پر اب تک لگے بدنما دھبوں میں سے یہ بھی ایک گہرا دھبا ہے الزام ایک ناوالک کے ساتھ گینگریپ کا ہاروپی ہیں چنڈگر پولیس کے پانچ سپاہی وہ پولیس والے جن کی ذمہ داری چنڈگر کی نگہ وانی کی ہے لیکن چنڈگر پولیس کے ان پانچ سپاہیوں نے خاکی کی مریادہ اور اصولوں کو تاق پر رکھتے ہوئے تصویر میں پڑھنے والی اس ناوالک کو بنا ڈالا اپنی حوض کا شکاہ نیردیہ کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ اس سماج میں یہ چیزیں ہٹیں گی ہٹنے کی بجائے تو باگے پہنچ سے دیا کہ جن سے ہم اکشا رہتی ہے جہاں لڑکیاں دیکھتی ہیں شاترائیں دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی ہمیں چھے چھے کرے تو ہم پولیس والے کے پاس جائیں تین مہینے سے لگاتا ہے اس لڑکی کے ساتھ بلادکار کرتے رہے اس لئے یہ لڑکی سوسائیڈ کرنے جاتے ہیں جس کو اس کو میں نے پرکسان دی ہے اس لڑکا دی آرکوں کی مطابق چنڈگر پولیس کے پانچ جوان پچھلے تین مہینے سے اس ناوالے کی اسمک کو لوٹتے آ رہے تھے پیڑک کے ساتھ یہ ظلم اور زور زبردستی بندوق کی نوک پر ہو رہی تھی اس کا ریت ہو رہا تھا اور وہ ان پانچ پولیس والوں کی حیوانیت چھیلنے کو مجبور تھی کیونکہ اسے وہ پولیس والے نہ صرف اپنی حوض کا شکار بنا رہی تھے بلکہ اسے اور اس کے گھروانوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی لہٰذا تنگ آ کر اس نے خودکشی جیسا خوفناک قدم اٹھانے کی ٹھانی وہ تو موت کو گلے لگا چکی ہوتی اگر وقت رہتے اس کا بھائی نہ آتا جو ان کے بھائی تھے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بھائی ہے میری بہن سوسائیڈ کرنے جاری تھی میں نے اس کو روکا ہے اور میں اس کو یہاں پر لے کر آ رہا ہوں تو بھاگے پہنچتے تھے پھل ہاں چنڈگال سینٹرل کے سیکٹر سترہ اس دھت اس پولیس ستھانے میں گینگریپ کے پانچوں آروپی پولیس والوں کے خلاف شکائے دھرش کرنی گئی ہے اور سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک دھرکی میں کمکلین دیئے جس کی پرتال سب انسپیکٹر اوشارانی کر رہے ہیں جس میں اس نے ایک پولیس ملاجم پر روپ لگا ہے تو اس کی پرتال کرنے کے بعد جو بیڈکل کروڑا ہے موکڑوا کے جو کاروئی ہوگی وہ عمل میں دائی بتائیں جا رہا ہے کہ پیڑک کی گھر میں آئے دن چھگڑے ہوتے تھے جس سے تنگ آ کر اس نے ایک دن پی سی آر کو کال کر بھلایا پولیس آئی اور چھگڑا تو نپٹ گیا لیکن ان میں سے ایک پولیس والے نے پیڑک کے ساتھ دوستی گانچ لی اس سے ملنا جننا شروع کر دیا اور پھر اپنے چار ساتھی پولیس والوں کے ساتھ مل کر وہ گندہ کھیل شروع کر دیا جس نے کھاکی کو شرم سار کر دیا ہے اور لوگوں کی غصے کی آگ کو بھلکا دیا ہے جب رکشے کی بکشی بن جائیں تو بگوانی رکھا ہے اس دیش کا اور اس شائر کا یہ بہت ہی نندری بات ہے یہاں تو چاہوں گا کہ اس طرح کے جو گناہ کرتے ہیں لوگوں کو تو سڑک کے کنارے سڑک کے توڑائی کے اوپر ان کو پھانی دیں ظاہر ہے جب پولیس والے ہی ایسی حرکت پر اتر آئے تو عام لوگوں کا بھگوان ہی مالک ہے اب وقت کا تقاضہ ہے کہ اس ماملے کی تفصیل سے جانچ کی جائے گنہ گاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور پیڑت کو پورا انصاف ولے من موہن سنگھ کے ساتھ سلیل کھنہ چنڈی گو نیوز ٹھینڈی پور چنڈی گو